بھارت بریلوی نے جن کے دیوان کو کبھی الہامی کتاب قرار دیا تھا میری مراد مرزا عصداللہ خان غالب ہیں ان کے دو سو تئیس میں سالگرہ پر اردو اور جناب غالب کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے ناظرین ہمارے سامنے جامعہ مل لیا اسلامیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے اسسیسٹنٹ پروفیسر جناب ڈاکٹر خالد مبشیل صاحب ہیں جو اپنی تخلیقی شنافت کے حوالے سے محتاج تحارب نہیں ہے خاص طور سے آپ کی تخلیقات میں یوں تو غزلے بھی ہیں نسری تخلیقات بھی ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں برسرے دو کتابیں آپ کی منظریاں پر آ بھی چکی ہیں لیکن جس چیز کو آپ نے آپ کو سراہا گیا ہے جس چیز کو لے کر کے اور ہندو پاکستان میں بلکہ یوں کہلیں کہ عالمی سطح پر اردو دنیا میں جس چیز سے آپ کی فضیرائی ہوئی وہ ہے آپ کی نظمیں بڑے بڑھونوں خسن قبول سے نوازہ ہے آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کی رائے لینے کے لئے حاضر ہیں ملازہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب سے غالب کی زندگی میں اردو کس طرح آئی حالانکہ ابتدائی زندگی میں غالب فارسی کے شاعر تھے فارسی ہی لبوں لہجہ تھا فارسی ہی سے انہوں نے زندگی کا آغاز کیا تھا اردو میں کس طرح ہے یہ راکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا پائیں گے تو غالب کو ہم کس طرح سے جانے بحثیت شاعر کے ہمیں اچھے لگتے ہیں یا ان کی وہ کچھ ایسی فکریں بھی تھیں کہ جس سے آنے والی نسلوں کو قوموں کو ترقی اور اوپر جانے کے لئے کوئی سبق ملتا ہو بہت اچھا سوال ہے یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کم سے کم برے سغیر کی حد تک اگر دیکھا جائے سب سے بڑا اعتماق اپنے اہد کا سر سید احمد خان جنہوں نے کہنا چاہیے جن کو واقعی جن کی تحریک کو برے سغیر میں مسلم نشت سانیا کرنے چاہیے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس روشن دماغ کے لئے مشعل راہ کون ہے یہ بھی تلاش کرنا چاہیے میں تاریخ میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ سر سید جو آثار سنادید لکھ رہے ہیں آئین اکبری ترتب دے رہے ہیں آخر وہ کون سا انخلاب آیا ذہنی طور پر کہ وہ پھر ایک نئی راہ پر چل پڑتے ہیں اور بہت واضح پیغام کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں بہت واضح نقشہ کار کے ساتھ بلکہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی فلاح کا واحد راستہ مغربی اور جدید علوم و فنون ہے یہ روشنی یہ انخلاب کہاں سے آیا یہ ایک سوال ہے اگر ہم بغور اس کا جائزہ لیں اور لوگوں نے لیا بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سر سید جو آئین اکبری اثر نو ترتب دے رہے ہیں اور اپنے وقت کے کہنا چاہیے کہ سب سے بڑے دماغ تخلیقی دماغ غالب سے وہ درخواست گزار ہوتے ہیں کہ آپ اس پر تخریز لکھیں گے غالب خود فارسی کے بہت بڑے اسکالر ہیں اور وہ پوری کہانیاں دورانے کی ضرورت نہیں ہیں کہ قتیل سے کیا ان کا معاملہ رہا فارسی زبان کے حوالے سے خود فارسی کا دیوان بھی ہے ان کا اور ظاہر ہے کہ مغل حکومت نے ان کا تخرر کیا تھا تاریخ تیموریہ رقم مرتب کرنے کے لیے اور ظاہر ہے میرے نیم روز میرے دو نیم انہوں نے کام شروع بھی کیا اور بڑی حد تک انجام بھی دیا اس کو فارسی زبان میں یقیناً اس وقت آئین اکبری کی تخریز ان سے بہتر کوئی نہیں لکھ سکتے تھے لیکن توقع کے خلاف غالب سرسید احمد خان کو منظوم فارسی تخریز لکھتے ہیں اور تخریز کی روایت کے خلاف فرمائشی تعریف کے بجائے ہمت افضائی اور حصلہ افضائی کے بجائے سرسید کو سے ایک طور پر وہ شکوا کرتے ہیں کہ تم کہاں کی بات لے کے پڑ گئے کس زمانے کی کا آئین ترتیب دے رہے ہو زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا بجلی کا کمکمہ آ گیا بھاپ سے انجن تیار ہوا اور صاحب فالادی پٹھریوں پر ریل گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اور اسی بھاپ سے پانی میں جہاز چل رہا ہے کشتیاں چل رہی ہیں اور بلقی تار کے ذریعے پیغام سکنڈوں میں ظاہر ہے کہ سمندر پار سے یہاں پہنچ جاتا ہے ہم شروطان کو واضح کرتے ہیں اور ایسے میں ایسے میں سرسید احمد خان تم یہ کیا کر رہے ہو بہت واضح طور سے ہم یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عشق و عشقی اور حسن اور یہ ساری چیز ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت محدود قسم کی چیز ہے یا عیاشی قسم کی چیز ہے اصل میں سوال کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہاں بھی رہتا ہے پہلے اس کو سمجھ لینا ہوگا کہ حسن و عشق کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حیات و کائنات کا کوئی مسئلہ کوئی فلسفہ کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا عمر نہیں ہے جو اس کے پرے ہو حسن و عشق کے ہماری یہ سماج یہ تعذیب یہ فنون لطیفہ یہ ثقافت اور یہ مذہب اور کہنا چاہیے یہ سیاست یہ سب کچھ یا معاشیات یہ ساری حرکت و عمل جو انسانیت کا قافلہ چلا ہے آدم سے آج تک یہ سب حسن و عشق کی پیداوار ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات اور حیات کے خمیر میں عشق ہے اور حسن ہے عزل سے عبد تک اگر اس کائنات کو رہنا ہے جاری تو وہ صرف اور صرف حسن و عشق ہے جس کی بنا پر اس کائنات کا دوام ہو سکتا ہے تو میں اس کو منفی طور پر نہیں لیتا اگر ہماری شائنی میں حسن و عشق ہے تو یہ کوئی منفی قدر نہیں ہے پہلی بات دوسری بات اگر سوچئے غالی بگر کہتے ہیں ہرچند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادو ساغر کہے بغیر یہ اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے ابھی کیا ہے بادو ساغر کیا ہے اور مشاہدہ حق کیا ہے اور دونوں میں رشتہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرور ہے لیکن یہاں پر آپ نے سوال جس نوعیت کا کیا ہے جس سنس کے ساتھ کیا ہے تو میں اس طور پر بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس معلے میں بھی غالب کا کینوس محدود نہیں ہے تنگ نہیں ہے البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ غالب اتنا بڑا دماغ تھا اپنے وقت کا ایسا ابقری تھا وہ ایسا دیو حیکل دیو پیکل انسان تھا کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل کچاور چاہیے وسط میرے بیان کے لئے غالب کو بھی کہیں نہ کہیں یہ احساس رہا ہوگا وہیں سے ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے اشار وجود میں آ سکتے ہیں کہ میرے پاس جتنا بڑا خیال ہے میں جس دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور جس مستقبل کے طرف میری نگاہ ہے اس کے اظہار کے لئے ہمارا جو ہماری جو ہماری جو تخلیقی ہمارا جو دائرہ ہے یا اس کا جو کینوس وہ چھوٹا پڑھ رہا ہے اس کے لئے وسط اور چاہیے اس کے لئے گویا تنفع چاہیے اس کے لئے وسیع تر ہمارے پاس اظہار کا ایک ٹول چاہیے کہیں نہ کہیں یہ احساس غالب کو ستاتا ہے اور مجھے لگتا ہے نفسیاں کی طور پر غالب نے نصر جو اختیار کی ہے خاص طرح سے خدود کے راستے سے وہ اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ لگا ان کو کہ اس میں وہ چیزیں جو شیری پیکر میں نہیں ڈھل پا رہی ہیں اپنے ان جذبات و احساسات کو ان خیالات کو ان فلسفوں کو ان افکار کو ہم شاید اپنے خدود کے ذریعے سے دنیا کے سامنے لاسکتے ہیں حصر حاضر کے شورا میں عمومت یہ سننے کو ملتا ہے کہ دراصل زمین کی شاعری ہم کر رہے ہیں بادو ساگر اور میرہ ہم نے چھوڑا ہے اور ہم انقلاب کی شاعری کرتے ہیں ہم غریبی بھکمری کی بھی شاعری کرتے ہیں کیا غالب کا تصور اس سے الگ ہے سارا مسئلہ تعبیر کا ہے سارا مسئلہ شیر کی تفہیم کا ہے زمانہ قیامت تک آگے بڑھے گا یہ قافلہ جاری رہے گا فکر کا فن کا رکے گا نہیں لیکن ایک چیز تیشدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لفظ و معنی کا رشتہ بھی ہر زمانے میں ظاہر ہے وہ بدلتا بھی جائے گا تیبی ہوگا اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا میں صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعبیر کا مسئلہ اور تفہیم کا مسئلہ یا ترسیل کا مسئلہ یا مطل کو اپنے طور پر مطل کی قیرت کا مسئلہ ہمیشہ جاری رہے گا میں کسی بھی مثالیں یہاں پیش کر سکتا ہوں کہ ایک ہی شیر ہے جہاں کسی کو اشتراکیت نظر آتی ہے کسی کو تصورف نظر آتا ہے کسی کو حسنِ مجازی نظر آتا ہے کسی کو عشقِ حقیقی نظر آتا ہے ایک ہی شیر ہے اس کے جلوی علاقہ لگے اس کی تعبیر علاقہ لگے اس کا پردو علاقہ لگے تو عدب یا شاعری خاص طور سے بڑی شاعری اپنے اندر تعبیر کے امکانات رکھتی ہے اور کہنا چاہیے کہ اس کے اندر ایک دبازت ہوتی ہے اور مانوی جہتے ہی ہوتی ہیں اس کے غالب تو ہے بھی خیال بند شاعر کہا گیا ہے یا مانے آفری شاعر ہے کسرتیں مانے اگر کسی کیا سکتے آتا ہے تو وہ غالب ہیں ہمارے اور بھی کچھ ہو رہے ہیں لیکن غالب کی ہاں ہر عہد میں میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا ہمارا بازابتہ پہلا نقاد غالب کا حالی ہے یادگار غالب اور اس کے بعد عبد الرحمن بجنوری محاصن کلام غالب جب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو اس ایک غالب کو کس کس طرح دیکھا گیا بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا ایک ہی غالب کی تعبیر کس کس طرح ہو گی ہے اس غالب کے ہاں مغربی شورا سے تقابل کا ایک چلن شروع ہوتا ہے اسی محاصن کلام غالب سے فلسفوں فلسفی تلاش کیے ہیں انہوں نے اور موجودا موسیقی